الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی المرسلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ شانشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باخرینہ جس سے کوئی سخت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کسر سے دروش ہی پڑھے کیونکہ یہ مسائب و آلام کو دور کرتا ہے رزق میں اضافہ کرتا ہے تو پیارے آکاری صلات والسلام پر درود و سلام بڑھیں انشاءاللہ عزوجل مشکلیں حل ہو جائیں گی پریشانیوں سے ناجاد ملے گی اور جب بھی مشکل پیش آئے باہر کا رسالت میں استغاثہ کریں آلہ حضر فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبی ہی و بارک سوا بڑھانے کے نسخے رسالے سے میں آپ کو فرمانے مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وسلم سناتا ہوں پیارے آکار صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے فرمایا اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی فرمایا جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اور یہ یاد رہے بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا اور نیتیں زیادہ کریں گے تو ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا ثواب بڑھانے کے نسخے رسالے میں امیریل سنت نے بہتر مدنی گلدستے انعائیت فرمائے اس میں سے ایک پیش کرتا ہوں تیل ڈالنے یا کنگھی کرنے کی نیت بالوں کا اکرام کرنے کی نیت سے تباہ سنت میں تیل لگاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سنت کے مطابق سر اور داڑی میں تیل لگاؤں گا تیل کے ذریعے اپنے سر کو خوشکی سے بچاؤں گا اس کے ذریعے پہنچنے والی دماغ کو فرحت و حافظے کی قوة سے احکام شریعت سیکھنے میں مدد حاصل کروں گا سر اور داڑی کے الجبے بالوں کو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سماروں گا ادائے سنت کے لیے بیچ سر میں مانگ نکالوں بہت سے مدنی گلدستیں اس کے اندر ہیں اس رسالے کو لینا چاہیے پڑھنا چاہیے اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق خطا فرمائے اس سلسلے میں شرکت کی اچھے اچھی نیتیں کر لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب کمانے کے لیے عدب سے بیٹھنے کی نیت کیجئے توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کیجئے نیکی کی دعوت پر عمل کی نیت بھی کرنی چاہیے صحابیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اوصاف عطا فرمائے صحابیات کے کچھ مختلف اوصاف آج اس صحابیات کی حکایات کے سلسلے میں پیش کیا جائیں گے مثلا ایک صفت صحابیات میں یہ تھی کہ وہ نیکی کی دعوت دیا کرتی تھی چنانچہ حضرت سیدہ تنہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ کتنا پیارا نام اور ترہ ترہ کے نام پرمین نجمہ یہ کیا نام بچیوں کے نام صحابیات کے نام پر رکھیں امہات المؤمنین کے نام پر رکھیں بریرہ کتنا پیارا نام یہ ہمارے امی جان ام المؤمنین سیداتنا عیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ کی آزاد کردہ لونڈی ہے اور جب میرے آقا علی صلات و السلام کی محبوبہ زوجہ محترمہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما پر تحمد لگی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی اچھے انداز میں پاک دامنی بیان فرمائی تھی یہ نیکی کی دعوت کیسے دیتی تھی اس کی ایک جھلک سنیے المعجم والکبیر جلد ڈبل بارہ صفحہ دوسو پانچ حدیث نمبر پانچ سو چھبیس عبد الملک بن مروان کہتا ہے میں حضرت سیدہ تونہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا آپ مجھ سے فرمانے لگیں اے عبد الملک مجھے تجھ میں ایسے اعصاف نظر آتے ہیں کہ تُو اس حکومت کو پالے گا اگر ایسی صورت پیش آئے تو خون ریزی سے پرہیز کرنا کیونکہ میں نے حضور اکرم نور مجسم شاہ آدم بنی آدم رسول محتشم محبوب رب اکرم صلی اللہ تعالی علی و سلم سے سنا جو شخص بلا وجہ خون ریزی کرتا ہے وہ جنت کے دروازے سے جب وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے دور دکیل دیا جاتا ہے اللہ ہمیں خون ریزی سے بچائے سیدہ تُنا بریرہ رضی اللہ تعالی نے عبد الملک بن مربان کو نیکی کی دعوت دی صعبیات نیکی کی دعوت دیا کرتی تھی کاش ہماری اسلام بہنیں گھر میں حسب موقع مدری محل بنائے نیکی کی دعوت کو جاری کریں ساس کو نرمی کے ساتھ بچی کو ضرورتاً گرمی کے ساتھ بچوں کے ابو کو بہت ہی نرمی کے ساتھ موقع کی مناسبت کے ساتھ کہ اس کو شریعت نے تمہارا آقا بنایا ہے تو بڑی نرمی کے ساتھ موقع کی مناسبت سے بعض مدری محل والیاں ماشاء اللہ اپنے منصوب کو دھاڑیاں رکھواتی اپنے منصوب کو عمام پہنواتی اپنے منصوب کو اجتماع میں بھیجتی مدنی قافلوں میں سفر گرواتی تعویدات اتاریہ کے وستے پر بھیجتی قرآن پاک پڑھاتی ہوں گی ایسا بھی سلسلہ ہوگا آپ کیا کرتی اے میری بہن تُو بھی خور کر تیرے منصوب کو اگر قرآن نہیں پڑھنا آتا اور تجھے اللہ نے توفیق دی تو پڑھی ہوئی تو اس کو کیوں نہیں پڑھاتی کیا رج ہے تو نماز پڑھتی ہے کیا منصوب کو نماز کے لئے جگاتی اللہ نے تجھے توفیق دی کہ تجھے رات کے اندھیرے اسلام نے رحمت کی دعا فرمائی اس اللہ کی بندی کے لئے جو اپنے منصوب کو تحجد کے لئے اٹھاتی اور اس کے مو پر پانی کے چھنٹے مارتی اور مرد کو بھی دعا سے نواز رحمت کی دعا سے جو اپنی سوجہ کے ساتھ یہ سلوک کرے یعنی اس کو نماز کے لئے حضرت سیدات بریرہ رضی اللہ تعالی نے عبد الملک بن مروان کو نیکی کی دعوت دی حضرت سیدات امی شریک رضی اللہ تعالی بڑی شان والی صحابی جنت زیور صفحہ نمبر پانچ سو پین تیس پر ان کا ذکر خیر موجود ہے بڑی عبادت گزار تھی کرامت کا مشہور میں آپ کو سنا دیتا ہوں ایک کرامت ان کی یہ تھی کہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہی تھی تو روزے سے تھی اللہ اکبر روزہ رکھ کر جا رہی راستے میں ایک یہودی کے مکان پر پہنچ تاکہ روزہ افطار کر لیں اس دشمن اسلام نے ان کو ایک مکان میں بند کر دیا تاکہ ان کو روزہ افطار کرنے کیلئے ایک قطرہ پانی کا نہ مل سکے سورج غروب ہو گیا ان کو روزہ افطار کرنے کی فکر اندھیری بند کوٹھڑی میں اچانک کسی نے تھنڈے پانی کا بھرا و ڈول ان کے سینے پر رکھ دیا افطار کر لیا یہ تھی ان کی کرامت دوسری کرامت ان کی یہ تھی حضرت سیدہ امی شریک رضی اللہ تعالی انہا کی ان کے پاس چمرے کا ایک کپہ تھا ایک برطن ایک دن انہوں نے یعنی حضرت سیدہ امی شریک رضی اللہ تعالی انہا نے اس کپے میں پھونک ماری اور دھومے رکھ دیا تو وہ کپہ گھی سے بھر گیا پھر ہمیشہ اس کپے سے گھی نکلتا رہتا یہاں تک ان کی اس کرامت کا چرچہ ہو گیا اور لوگ کہا کرتے تھے کہ امی شریک کا کپہ رضی اللہ تعالی انہا خدا عزو جل کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ کو نیکی دعوت دینے کا جذبہ کیسا تھا تفسیر روح البیان میں لکھا ہے ساتھویں جل صفحہ نمبر 169 اس کا خلاصہ یہ کہ حضرت سیرنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی امی شریک رضی اللہ تعالی انہا مکہ مکرمہ میں ہی تھی ان کے دل میں اسلام کی محبت اللہ نے پیدا کی اسلام کو اسلام کی دعوت دیتی نیکی کی دعوت دیتی اسلام کی طرف راغیب کرتی حتیٰ کہ مکہ والوں کو ان کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا کہا اگر تمہارے قوم کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کرتے اب ہم تمہاری قوم کی طرف لوٹا دیں گے پھر انہوں نے ام شریک رضی اللہ تعالی کو ایک ایسے اونٹ پر سوار کیا جس پر بیٹھنے کی کوئی چیز نہ دی تین دن تک ان کو بھوکا پیاسا رکھا نہ کھانے کو دیا نہ پینے کو جب کسی مقام پر پڑاؤ کرتے تو خود سائے میں بیٹھ جاتے اور سیدہ ام شریک رضی اللہ تعالی انہا کو دھوم میں بان دیتے جب وہ آرام کر رہے تھے تو مجھے کسی چیز کے آثار نظر آئے ایسا محسوس ہوا جیسے ٹھنڈک سی مجھ پر پڑ رہی ہوں پھر وہ چیز بلند ہو گئی پھر واپس آئی تو میں نے اس کو پکڑ لیا وہ ایک ڈول تھا میں نے اس میں سے تھوڑا سا پیا ہی تھا کہ وہ پھر غائب ہو گیا ایسا کئی بار ہوا جب وہ ڈول آتا میں پکڑ کر پی لیتی غائب ہو جاتا یہاں تک کہ میں سیر ہو گئی پھر اس میں سے جو پانی بچا تھا میں نے اپنے کپڑوں کے اوپر ڈال لی قریش بیدار ہوئے انہیں پانی کے آثار نظر آئے مجھے اچھی حالت میں دیکھا حیران ہوئے کہن لگے کیا تم قائد و بن سے آزاد ہو گئی تھی ضرور تم نے ہمارا پانی لیا اور پی آئے حضرت سیدہ امی شریک رضی اللہ تعال انہا فرماتی میں نے کہا اللہ عز و جل کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا بلکہ ایسا ایسا واقعہ پیش ہوا اپنا واقعہ بتایا قریش نے کہا اگر تم سچی ہو تو تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر ہے پھر جب انہوں نے اپنے مشکیزے کو دیکھا تو پانی سے بھرا ہوا قبول اسلام کا شرف حاصل کیا سبعان اللہ تو صحابیات نیکی کی دعوت دیتی تھی مسئبت مشکت آتی نیکی کی دعوت دیتے وقت تو صبر کرتی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ کیسی غیب سے مدد فرماتا تھا سبعان اللہ کاش ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینے کا ناختم ہونے والا جذبہ نصیب ہو جائے آئیے دعا کرتے ہیں کرم سے نیکی کی دعا وقت کا خوب جذب آدھ دھوم سنت محب آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیکی کی دعوت دینے والے کی خوش بختی دیکھئے سبحان اللہ کہ نیکی کی دعوت دینا بہت ہی عظیم کام اور مدنی چنل کے ناظرین مدنی چنل کے ناظرات سارے انبیاء نیکی کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائیں اور حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دینا یہ دین کا رکن عاظم ہے قطب عاظم جس سے دین کا نظام قائم ہے اس کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہم نیکی کی دعوت دینے کا شرف حاصل کرتے رہے نیکی کی دعوت دینے سے برائی سے منع کرنے سے دنیا کا نظام درست رہے گا اس کام کو ترک کرنے کی وجہ سے پہلی عمتوں پر عذاب بھی آیا نیکی کی دعوت دینے سے برائی سے منع کرنے سے بلائیں دور ہوتی زمین والوں سے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے خدا جبار و قہار جل جلال ہو کا عذاب نازل ہوگا تو نیکی کی دعوت دینے والے برائی سے منع کرنے والے اس سے محفوظ رہیں گے نیکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا ہر زمانے میں نیک لوگوں کی عادت رہی ہے یہ شاعر اسلام سے ہے عظیم شعار ہے نیکی کی دعوت دینا امیریل سنت نے فیضان سنت جل دووں کا باب نیکی کی دعوت مرتب فرمایا ہے کاش ہمیں یہ کتاب پڑھنا سننا سنانا نصیب ہو جائے فیضان عائشہ بہت ہی پیاری کتاب ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر تین سو تئیس سے کچھ میں آپ کو پیش کرتا ہوں پارا چار سورہ عال عمران کے آیت نمبر ایک سو دس میں اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امہ امت مخرجت لن ناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن الملکر وتنہون عن الملکر وتؤمنون باللہ ترجمہ کنز الیمان تم بہتر رو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر بلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو امام فخر دن راضی رحمت اللہ تعالی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں امت محمدی علی صاحبہ صلات والسلام کا تمام امتوں سے افضل ہونے کا سبب یہ ہے کہ یہ امت نیکی کا حکم کرتی اور برائی سے منع کرتی ہے پہلے آقا علی صلات والسلام کے سات فرامیل جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں تمام نیک اعمال ایسے ہیں جیسے گہرے سمندر میں تھوک اور جہاد فی سبیل اللہ سمیت تمام نیک اعمال امر بالمعروف ونہ ینعنی المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنے کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے گہرے سمندر میں تھوک ایک مرتبہ عاشق اکبر حضرت سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ کیا مشریکین سے جنگ کے بغیر بھی جیہاد ہے فرمایا ہاں اے ابو بکر زمین میں اللہ عز و جل کے کچھ ایسے مجاہدین بھی ہیں جو شہدہ سے افضل ہیں وہ مجاہدین زندہ ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے وہ زمین پر چلتے پھرتے ہیں اللہ ملائکہ سما یعنی آسمان کے فشتوں کے سامنے ان پر فخر فرماتا ہے اور ان کے لئے جنت کو سجاتا ہے صدیق اکبر نے عرض کی یہ کون لوگ ہیں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کا حکم کرتے ہیں برائے سے منع کرتے ہیں اور اللہ عزوجل کی رضا کے لئے محبت اور اس کی رضا کے لئے عداوت کرتے ہیں پھر حضور علی صلی نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہیں ان میں سے ایک بندہ ایسے بالا خانہ میں ہوگا جو شہدہ کے بالا خانوں سے بھی اوپر ہوگا ان میں سے ایک بالا خانے کے یاکوت اور سبز زمرد کے تین لاک دروازے ہوں گے ہر دروازے پر ایک نور ہوگا ان میں سے ایک شخص تین لاک خوروں سے نکاح کرے گا جس کے نگاہیں کسی اور کی طرف نہیں اٹھیں گی جب بھی وہ ان میں سے کسی کی طرف دیکھے گا تو وہ اس کو ایسا مقام یاد دلائے گی جس میں اس نے نیکی کا حکم دیا ہوگا اور برائے سے منع کیا ہوگا میرے آقا علی صلی اللہ اسلام نے ایک مرتبہ برسر ممبر ارشاد فرمایا لوگوں میں وہ شخص سب سے اچھا جو کسرس سے قرآن کریم کی تلاوت کرے زیادہ متقی ہو سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائے سے منع کرنے والا ہو اور سب سے زیادہ صلح رحمی یعنی رشتے داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو ہمارے آقا علی صلات و السلام نے ارشاد فرمایا شعب الایمان حدیث نمبر چار سو نو کیا میں تمہیں ایسے لوگ کے بارے میں خبر نہ دوں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء برز قیامت انبیاء علی صلات و السلام اور شہداء اللہ عزو و جل ان کے مقام کو دیکھ رش کریں وہ لوگ نور کے محمروں پر ہوں گے انبیاء شہداء کہیں وہ کون لوگ ہیں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ عزو و جل کو بندوں کا محبوب اور بندوں کو اللہ عزو محبوب بنا دیتے ہیں فرمایا وہ لوگوں کو اللہ عزو جل کی محبوب یعنی پسندیدہ باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اللہ عزو جل کی نا پسندیدہ باتوں سے منع کرتے ہیں پس جب لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ عزو جل انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے سبحان اللہ صحیح مسلم حدیث نمبر چھبیس سو چوہتر فرمایا طرف بلائے تو اس پر تمام پیروی کرنے والے گمراہوں کے برابر گناہ ہوگا اور ان کے گناہ میں کچھ کمی نہیں ہوگی مفتی احمد یار خان نیمی رحمت اللہ اعیل علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صدقے سے تمام صحابہ نمازیوں کو اپنی اپنی نمازوں کا ثواب اس سے معلومہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب مخلوق کے اندازے سے ورا ہے سرکار مدینہ علی صلی اللہ نے ارشاد فرمایا انسان کے ہر عزب پر جس پر قدرت الہی کا نشان ہو روزانہ ایک صدقہ ہے لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کی آپ نے ہمیں جو باتیں بتائیں یہ ان میں سے سب سے زیادہ سکتے ارشاد فرمایا تمہارا نیکی کا حکم دینا برائے سے منع کرنا صدقہ ہے کمزور کی بات کو برداشت کرنا بھی صدقہ ہے تمہارا راستے سے گندگی ہٹا دینا صدقہ ہے اور تمہارا نماز کے لیے چلنے میں ہر قدم صدقہ ہے فرمایا آدمی کو تین سو ساٹھ جوڑوں پر پیدا کیا گیا تو جس نے اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ کہا اور مسلمانوں کے راستے سے پتھر کانٹا یا ہڈی ہٹا دی اور نیکی کا حکم دیا اور برائے سے وہ اس دن اس حال میں چلے گا کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا ہوگا امیر سنت وسائل بکشش اپنے ناتیا کلام میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا یا خدا درس دوں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ آمین صلو علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبی وبارک صلو صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ مختلف اور صاف کی بات ہو رہی تھی حضرت سیدات اُنہ امی شریک رضی اللہ تعالی انہ آپ مہمان نواز بہت تھی یہاں تو مہمان آ جائے تو اس کو مجھتے ہیں استغفر اللہ حال کہ مہمان تو رحمت رحمان ہے اسلام کی ابتدا میں لوگ اسلام لاتے تو کفار تنگ کرتے لوگ مجبوراں گھربار اہل عیال مال جائدہ سے کنارہ کش ہوتے تو اشاعت اسلام کے ساتھ اس وقت اسلام کی ایک بڑی خدمت یہ بھی تھی کہ نئے اسلام قبول کرنے والوں کی کفالت کی جائے صحابہ اکرام علی عمر عدوان کے ساسات صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کار خیر میں حصہ لیتی چنانچہ حضرت سیدہ تعالی عنہ ان کا گھر نو مسلموں کے لیے نئے مسلمانوں کے لیے گویا مہمان خانہ بن گیا تھا بہت حضور سیدہ علم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ نے حضرت سیدہ فاطمہ بن قائس رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف اس بنا پر ان کے ہاں عدت بسر کرنی کی اجازت نہیں دی تھی کہ ان کے گھر مہمانوں کی کسرت سے پردے کا اندزام نہیں ہو سکتا تھا تو مہمان نوازی بہت اچھا وصف ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاج بر صلی اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جو نماز قائم کرے اور زکاة ادا کرے اور بیعت اللہ کا حج کرے اور رمضان کی روزے رکھے اور مہمان کی مہمان نوازی کرے جنت میں داخل ہوگا مہمان نوازی میں جلدی کرنی چاہیے جلدی کرنی چاہیے حکایت اور نصیب بہت پیاری کتاب لیجی پڑھئے چھپن بیانات اس میں لکھے لکھائے تحریر شدہ مبلغین کے لیے مبلغات کے لیے ایک سو چونسٹھ صفحے پر لکھا ہے جب نواز کا وقت ہو جائے تو اس میں جلدی کرنا یہ جلدی کرنا شیطان کی طرف سے نہیں نمبر دو مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کرنا یہ شیطان کی طرف سے جلدبازی نہیں کسی کے مرنے پر اس کی تجہیز و تکفین کفن دفن کا انتظام کرنا اس میں جلدی کرنی چاہیے یہ جلدی وہ نہیں جس سے منع کیا گیا کہ جلدبازی شیطان کی طرف سے ہی وہ نہیں بچی کے بالغ ہونے پر اس کی شادی کرنا یہ وہ جلدی نہیں ہے جو شیطان کی طرف سے ابھی بچی ابھی بچی ابھی بچی ابھی بچی اتنی بڑی ہو گئی ابھی بچی آلہ حضرت نے تو بارہ سال کی عمر لکھی ہے کہ بچی کا نکاح کر دیں کف ملے تو اور یہاں بچی بچی کیے جا رہے ہیں استغفر اللہ کسی شکایت کا انتظار ہے محول کیسا ہے موبائل اور نیٹ نے معاشرے کو کہاں پہنچا دیا گلی محلے میں کیا ہو رہا ہے سکول میں کیا ہو رہا ہے کالج میں کیا ہو رہا ہے برحال بچی کے بالک ہونے پر اس کی شادی کرنا یہ وہ کام ہے جس میں جلدی کرنی چاہیے اور یہ وہ جلدی نہیں ہے شیطان کی طرف سے قرض کی ادائیگی کا وقت آ جائے تو اسے جلدی جلدی ادا کرنا یہ بھی وہ جلدی ہے جو شیطان کی طرف سے نہیں کوئی گناہ ہو جائے تو فوراں توبہ کرنا یہ بھی وہ جلدی نہیں ہے جو شیطان کی طرف سے ہے جس کی ممان آتا ہے تو گھر میں خیر و برکت ہوتی ممان آتا ہے تو میز بان کے گناہ معاف ہوتے ہیں جی ہاں چنانچہ حدیث پاک میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مہمان کسی کے ہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے کنز العمال حدیث نمبر پچیس آزار نو سو بہتر حضرت سیئنہ انس ہائی کی اللہ عز و جل کے لئے مہمان آوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا تو اللہ عز و جل کی اس کے گھر میں دس فرشتوں کو بھیج دیتا ہے اللہ عز و جل اس کے گھر دس فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو پورے ایک سال تک اللہ عز و جل کی تصمیع تحلیل اور تکبیر پڑتے اور اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہتے تصمیع سبحان اللہ تحلیل لا الہ اللہ تکبیر اللہ اکبر جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کی پورے سال کی عبادت کے برابر اس کے نام عامال میں عبادت لکھی جاتی ہے کس کی مذبان کی اور اللہ عز و جل کی ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو جنت کی لذیذ غزائیں جنت الخلد اور نافنا ہونے والی بادشاہی میں کھلائے گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا خدا دن خیر سے لائے خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر زیافت کا آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مہمان کو دروازے تک رخصت کرنا سنت ہے چنانچہ میرے آقا صلو اللہ تعالی علی نے ارشاد فرمایا سنت یہ ہے کہ آدمی مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاہے تو مہمان نوازی صحابیات کی عادت تھی صحابیات مہمان نواز تھی اللہ کرم فرمائے ہماری اسلامی بہنوں مہمان کے آنے پر تنگ نہ ہوا کریں حضرت سیدات درواز رضی اللہ تعالی اللہ کی شان ہے یہ ابو لہب کی بیٹی مگر انہوں نے اسلام قبول کیا یہ بھی مہمان نواز تھی جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچیں تو وہاں کی عورتیں ان سے ملنے کے لئے آئیں مدینہ کی عورتیں یہ ہجرت کر کے آئیں تھی مکہ سے کہیں لگیں تم کو ہجرت کا کیا سوا ملے گا کیونکہ تمہارے باپ ابو لہب کے بارے میں سورة تب بطی لہب نازل ہوئی تم اسی کی بیٹی ہو حضرت سیدات درہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سن کر صدمہ ہوا اسی پریشانی کے عالم میں دکھی دلوں کے چین رحمت دارین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں فریاد سنائی میرے آقا علی صلی اللہ علی تسلی دی اور بٹھایا نماز زہر ادا کرنے کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہو کر فرمائے لوگوں مجھ کو میرے خاندان کے بارے میں صلحب بھی اس سے مستفید ہوں گے فرمایا میرے قرابت داروں پر تعان تشریف سے مجھے نہ ستایا جائے یہ بہت فیاض تھی کون حضرت درہ رضی اللہ تعالی مسلمانوں کو کھانا کھلایا کرتی تھی مدری چینل کے ناظرین اور مدری چینل کی ناظرات مسلمانوں کو کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے پانچ فرامین آپ کو سناتا ہوں کس کے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ سلم جس کے بارے میں علی حضرت یوں عرض کرتے ہیں آسم خان زمین خان زمان میں ایمان صاحب خان نال کب کس کا ہے تیرا تیرا خود فرماتے ہیں نمانا قاسم واللہ یعطی بے شک اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا رب ہے معطی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں فرماتے یہ ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے فرماتے ہیں مغفرت کو واجب کرنے والے امور میں سے کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا ہے فرماتے ہیں جب تک بندے سنیے حضرت ام المؤمن جو ویریا رضی اللہ تعالی انہا کس قدر ذکر اللہ کرتی تھی کس قدر اللہ کی یاد کرتی تھی چنانچہ سننے ابی دعود حدیث نمبر بارہ سو بیاسی اور شرعہ جو ہے اس کی مرعاد کی تیسری جل سے پیش کی جائے گی حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے ساتھ ایک بی بی کے پاس مفتی حمد یار خانہ میں لکھ رہے ہیں یہ بی بی صاحبہ یا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی ان کی محرمات میں سے ہیں یا یہ واقعہ پردہ فرض ہونے سے پہلے کا ہے یا جانے سے مراز صرف ان کے پاس پہنچنا ہے نہ کہ انہیں بے پردہ دیکھنا لکھتے ہیں کہ یہ بی بی صاحبہ جناب ام المؤمن جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی جن کے سامنے گٹھلیاں یا کنکریاں تھی جن پر وہ تصویح پڑ رہی تھی اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں یعنی تصویح ان دانوں پر شمار کر رہی تھی لکھتے ہیں یہ حدیث مروجات دھاگوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ نے تسبیح کبھی استعمال نہ کی آپ ہمیشہ بطریق اقد انامل انگلیوں پر شمار فرماتے تھے مگر ایک صحابیہ کو یہ کرتے دیکھا منع نہ فرمایا لہذا تسبیح صحابی کی سنت عملی ہے اور حضور انور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی سنت سکوتی سبحان اللہ میرے آقا علی صلی اللہ علیہ دیکھا تو اسے منع نہیں فرمایا سکوت فرمایا مرقات نے فرمایا جن لوگوں نے اس تسبیح کو بدد کہا غلط کہا مشایخ فرماتے ہیں تسبیح شیطان پر کوڑا ہے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ ولایت کی انتہا پر پہنچ کر بھی تسبیح پڑا کرتے تھے کسی نے اس کی وجہ پوچھی جواب دیا کہ اسی کے ذریعے ہم خدا تک پہنچے ہیں اسے ہم کیسے چھوڑے بعض بزرگ ختم آیت کریمہ کے لیے تھیلیوں اور بوریوں میں بادام یا گھٹلیاں جمع کر رکھتے ہیں ان کی اصل بھی یہ حدیث ہے تو کاش فضولیہ سے ہم بج جائیں تیری میری سے بج جائیں غیبہ چغلی سے بج جائیں اور بس کیا شغل ہو اللہ 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 طاہیران جینا میں تیرے گفت گو مفتی مفتی مصطفی رضا خان علی رحمت رحمان آلہ حضرت کے شہزاد ہیں وہ اپنے کلام میں فرمار سمان بخش میں یا اللہ جو جندت کے پرندے ہیں وہ تیری باتیں کرتے ہیں ہم کیوں فضل باتیں کریں کاش ہم بھی ذکر اللہ کریں طاہیران جینا میں تیری گفت گو گیت تیرے ہی گات تیرے وہ خوش گلو وہ خوش گلو اچھے گلے والے وہ یا اللہ تیرے گیت گات ہیں کیا گیت گات ہیں کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہوں اور سب کہتے ہیں لا شریک لا اللہ 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 ذکراللہ کے فضائل اور اس کا ثواب جنت میں لے جانے والے عامال صفہ نمبر چار سو دس سے پڑی اچھا محول اپنائیں اسلامی بہنیں اگر چاہیں کہ وہ بھی اللہ کی ذاکر بن جائیں تو کسی نیک سنت پر عمل کرنے والی اسلامی بہن کی صحبت اختیار کریں کسی 63 مدین آمات کی عاملہ اسلامی بہن کی صحبت اختیار کریں اچھی صحبت اچھی کر دے گی اور بری صحبت بری کر دے گی اسلامی بہنوں کے باپ اردہ اجتماعات میں اسلامی بہنیں شرکت کریں اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ اللہ کی یاد ہوگی اور اللہ کی یاد کرنے کے طریقے بھی سمجھائے جائیں اللہ تبارک و تعالی صاحبیات کے صدقے میں ہمارے گھروں میں امن قائم کرے برکت کا نزول فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم